اپورسٹیٹ امام ایک بچہ ہے چھوٹا سا وہ بھی بتا سکتا ہے جو فف سکسٹ کلاس میں ہو کے آخر گرمی کیوں پڑتی ہے مگر خدا یا خدا کا پیغمبر اگر ایسی گلتی کرتا ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مذہب چھوٹا ہے تو آئیں ہم ایک حدیث کو دیکھتے ہیں جو بخاری کے اندر حدیث اور سنان ابن ماجہ میں سکس ڈبل سیون اور جامعہ ترمیزی میں ون فائف سیون ون فائف ایٹ پر آئی ہے یعنی اتنی جگہ یہ حدیث آئی ہے کہ ابو حریرہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بھی روایت کرتے ہیں وہ بھی روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز تھنڈے وقت جو ہے تب پڑھا کرو اس لیے کیونکہ گرمی میں تیزی جو ہے جہنم میں جوش مارنے کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی جہنم جو ہے وہ جوش مار رہا ہوتا ہے اس لیے جو ہے گرمی ہوتی ہے ہماری زمین پہ ہمارے پلانٹ اردھ پہ ایک اور یہی حدیث جو ہے تھوڑے دوسرے الفاظ کے ساتھ آتی ہے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن جو بلال جو تھے ازان دینے کے لیے تیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھنڈا وقت خو جانے دو ذرا ٹھہر جاؤ کیونکہ گرمی میں تیزی جو ہے وہ جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے نماز جو ہے اس کے لیے اتنے وقت تک رک جاؤ کہ سورج جو ہے اتنا اتنا جھگ گیا ہو کہ ہمارے ٹیلے تک سایہ دکھائی دینے لگے یعنی کل ملا کے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ دنیا میں ویدرز چینج ہوتے ہیں کہیں سردی کا موسم چل لہا ہوگا کسی ملک میں تو کسی دوسرے ملک میں کسی دوسری کنٹری میں گرمی کا ملک ہوگا اور پورا جو دنیا میں جو فضاؤں کا نظام ہیں جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا جو ایک سسٹم ہے وہ ایک بچے کو بھی پتا ہوگا کہ کیسے پوری دنیا میں موسم چینج ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے مگر پروفیٹ محمد کو پتا ہی نہیں تھا اور اس زمانے کے لوگ ویریفائی بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جو بول رہے ہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے یا اگر کوئی ان کے خلاف بولتا تو اسے مار دیا جاتا مسلمان اکثر کہتے ہیں کہ صاحب قرآن ایک معجزہ ہے اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تو کوئی بھی قرآن کے جیسی دوسری سورہ بنا کے لیے آتا ارے کوئی دوسری سورہ بنا کے لا ہی نہیں سکتا تھا اگر کوئی لاتا آپ اسے غستاخے دین بول کے آپ اسے مار ڈالتے کہ یہ مذہب کی غستاخی کرتا اسے ختل کر دو تو کوئی بھی اگر قرآن اس چیلنج کو پورا کرنے کی کوشش کرتا کہ کوئی دوسری آیت بنا کے یا کوئی سورہ بنا کے لانے کی کوشش کرتا یا اس قرآن سے ملتا جھلتا کوئی سورہ بنا کے لانے کی کوشش کرتا قرآن کے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے تو مسلمان یا تو اس میں کوئی کمی عیب نکال کے کہتے کہ نہیں یہ تمہارا چیلنج گلت ہے یا پھر مسلمان جو ہے اسے مار ڈالتے کہ تم مذہب کے غستاخ ہو اس کو زبا کر دیتے یا اسے کوئی اور موت کی سزا دے دیتے تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی ہزاروں سال سے اس چیلنج کو پورا کیوں نہیں کر پایا کوئی کیسے کرتا آپ تانہ شاہ بن کے بیٹھے ہو گئے تھے اور اگر کوئی اس چیلنج کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا آپ اسے مار ڈالتے کہ قرآن پر انگلی اٹھا رہا ہے تو یہ ایک باطل دین ہے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں کیونکہ ایک نیا چینل ہے اور اس چینل سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں اپنے دوست اور احباب کو اور میں آگے ہی ایسی ویڈیوز بنا کے لاتا رہوں گا شبہ خیر